محولیاتی کانفرنس میں شرکت نہ کرنے پر امریکی صدر جو بائیڈن کی چینی ہم منصب پر تنقید پریس کانفرنس میں کہا شی جن پنگ نے آدمی کانفرنس میں شرکت نہ کر کے بڑی غلطی کی چین موجودہ زمانے کے اہم معاملہ سے دور ہو رہا ہے واشنگٹن اور بیجنگ کے درمیان مسلح کرشیدی کا کوئی امکان نہیں ہے وزیراعظم کی مومنی خصوصی براہ محولیات امین اسلم کی امریکی صدر جو بائیڈن سے ملاقات موسمیاتی تبدیلی کے شعبے میں پاک امریکہ اشتراک کو آگے بڑھانے کا عظم سراحی کے مطابق پاکستان میتھیان معاہدہ کرنے والا پہلا ایشیا ملک بن گیا امریکی صدر کی پاکستان کی موسمیاتی تبدیلیوں کی پولیسیز کی تعریف میتھیان معاہدے پر وزیراعظم عمران خان کا شکریہ ادا کیا افغانستان کی ترکمانستان کو تاپی گیس پائٹ لائن کی تکمیل اور سیکیورٹی کی یقین دہانی تاپی گیس پائٹ لائن ترکمانستان، افغانستان، پاکستان اور بھارت کا مشتر کا منصوبہ ہے ترکمانستان کے حکام کے مطابق منصوبے کی تکمیل کے بعد خطہ میں اقتصادی ترقی کے نئے دروازے کھل کی امید ہے گزشتہ ہفتے ترکمانستان کے وفت نے افغانستان کا دورہ کیا تھا عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں دو روز کے اضافے کے بعد کمی برطانوی خام تیل بیس سنٹ کمی سے چراسی آشاریا پانچ ایک ڈالر فی بیرل پڑا گیا امریکی خام تیل بھی پچپن سنٹ سستہ فی بیرل قیمت تیراسی آشاریا صفر پانچ ڈالر پڑا گئی عالمی مارکیٹ میں سونے اور چاندی کے نرخوں میں کمی سونی کی فی آنس قیمت میں پانچ اشاریا چھے نو ڈالر کمی ایک ہزار سال سو ستہ سی اشاریا پانچ نو کا ہو گیا چاندی کی فی آنس قیمت بھی پچاس سنٹ کمی سے تیس اشاریا پانچ ساتھ پڑا گئی شاہینوں کا وار نبی بیہ بھی شکار چار میں چار فتو ہاتھ لگا تھا پاکستان ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں پہنچ گیا گرین شرٹس کی ٹوس جیت کا بیٹنگ مقررہ آورز میں ایک سو نواسی رنز بنائے بابر آزم نے ستر محمد رزوان نے اناسی رنز سکور کیے نبی بیہ کی ٹیم ایک سو چوالیس رنز بنا سکی شاندار بیٹنگ پر محمد رزوان مین آف دی میچ قرار پائے پاکستان گروپ ٹو میں آٹ پوائنٹس کے ساتھ سرے پہریز بابر آزم اور محمد رزوان کی جوڑی ریکارڈز پاش پاش کرنے لگی ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میں پانچویں مرتبہ سینٹری پارٹنرشپ کا ریکارڈ کان بابر آزم کی ورلڈ کپ کے چار میچوں میں تیسری فیفٹی بطورے کپتان سب سے زیادہ چودہ نے سینٹریان بنانے کا ریکارڈ بنایا بابر آزم کے ٹی ٹوئنٹی میں کلینڈر ائر میں سب سے زیادہ رنز محمد رزوان ایک سال میں سب سے زیادہ رنز بنانے والے آپنر سیاسی صورتحال اور امن و امان کا معاملہ وزیراعظم آج قوم سے خطاب کریں گے عمران خان موجودہ صورتحال اور حکمتی اقدامات سے آگاہ کریں گے وزیراعظم ملکی تاریخ کے سب سے بڑے ریلیف پیکج کا اعلان کریں گے پاکستان میں اشیاء کی قیمتیں خطے میں سب سے کم ہیں مہنگائی کی لہر کی ذمہ داری سندھ حکمت پر آئید ہوتی ہے موٹنگ مشین کا قانون منظور کرانے کے لیے پیر کو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے کا فیصلہ وزیراعظم سے اقتحادی جماعتوں کے راہنماوں کی ملاقات عمران خان نے انتخابی اصلاحات سمیت قانون سازی پر اعتماد ملیا کل ادم تنظیم سے مذاکرات سے متعلق آگاہ کیا اتحادیوں کا وزیراعظم کی پالیسیز پر اعتماد کا اظہار حکومت اور اتحادیوں کا اہم قومی معاملات پر مشترکہ موقف اپنانے پر اتفاق ٹیل پی کے کارکون رہا کر رہے ہیں ساندھ رزوی کو بھی جلد رہا کر دیا چائے کا وزیراعظم کے اجلاس میں گفتگور ذراعے کے مطابق عمران خان نے معایلے پر عمل درامت کی یقین دہانی کرا دی کابینہ کے ذریعے تحریک لباہ کی کل ادم حیثیت جلد ختم کرنے کا اندیا شاہ محمود کل ادم جماعت کے معاملے پر حکومتی فوکل پرسن مکرر وزیراعظم نے وزیراعظم کو کل ادم جماعت سے متعلق بیانات سے روک دیا کل ادم تنظیم کے سربراہ سات رجوی پر اٹھانوے مقدمات درج ہیں شورا کے ارکان کے خلاف دہشتگردی کیسز کے خاتمے کے لیے عدالت سے رجوع کرنا پڑے گا محکمہ داخلہ پنجاب نے سٹیرنگ کمیٹی کے فیصلوں پر عمل درامت کے ریپورٹ ویفاق کو بھیج لی آپ حکومت نے سولہ ایم پی او کے تحت نظر بند تمام افراد کو رہا کر دیا پی ٹی آئی راہنما کا کل ادم تحریک لبیک کے ساتھ سیاسی شراکت کا اعلان سینیٹر اجاز جوہدری کہتے ہیں حکومت اور کل ادم تنظیم کے درمیان معاہدہ خوش آئند ہے ناموسی رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے پی ٹی آئی اور ٹی الپی کا مشن ایک ہے مستقبل میں لبیک کے ساتھ انتخابات میں معاملات آگے بڑھانا چاہتے ہیں ساد رزوی کی رہائی کے بعد ان کے پاس جائیں گے عوام مہنگائی سے ببست حکمران نا اہلی اور کرپشن کے ہاتھوں ببست ہیں اپوزیشن لیڈر شہباہ شریف کی اویس نورانی سے ملاقات میں گفتگو گولے پی ٹی ایم عوام حقوق کی آواز پوری طاقت سے اٹھائے گی فضل رحمان کی قیادت میں پی ٹی ایم تاریخ کردار ادا کرے گی شہباہ شریف سے نورانی کا ذات کشمیر کے وفد کی بھی ملاقات بجلی کے بنیادی ٹیریف میں ایک روپیہ 49 پیسے فی جونٹ اضافہ کا امکان اطلاق تین سو یا زائد یونٹ سے استعمال کرنے والے گھریلو سارفین پر ہوگا منظوری کی صورت میں فی جونٹ کیمت 24 روپیہ 33 پیسے تک ہو جائے گی تین سو یونٹ والے سارفین کے لیے نرخ تیرا روپیہ 83 پیسے ہوگا چار سو سے پان سو یونٹ کا نرخ 21 روپیہ 33 پیسے سات سو یونٹ کا نرخ 24 روپیہ 33 پیسے ہو جائے گا احسن اقبال کی خوشی شاہ سے ملاقات رہائی پر مبارک بات دی بولے خوشی شاہ نے نیف کا بہادری سے سامنا کیا اپوزیشن کے لوگ مقدمات میں سرخ روح ہو کر نکلے وزیراعظم نے خود کو اور وزراء کو این آر او دے دیا جھوٹے احتساب کو قوم جان چکی ان لوگوں کا یوم حساب قریب ہے خوشی شاہ بولے چاہتے ہیں پارلیمان کی بالا جستی ہو عمران خان نے عوام کو دھوکہ دیا آرٹیکل باسٹ اور تریسٹ کے خلاف ورزی کی از پاکستان کے سلامتی کانسل کے سیکیٹری لیٹرنٹ جنرل وکٹر مقدوک کی وزیراعظم عمران خان سے ملاقات دو طرف امور پر تباہت لایخ خیال وزیراعظم کا تجارتی اور اقتصادی روابط بڑھانے کی اہمیت پر زور عمران خان نے پورا مر مستحقم اغوانستان کی اہمیت پر بھی زور دیا کہا علاقہ انفرسٹریکچر کی منصوبوں کی بروقت تقمیل ہونا چاہیے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹڈی میں قومی اسلامتی ورک شاپ کے شورا کا کازیلہ خیبر کا دورہ افغان سرحد پر نصب بار اور سرحدی گزرگاہ کی تازہ ترین سور اتحاد پر بریفنگ آئی ایس پی آر کے مطابق وفد کو سیکیورٹی داروں کے کردار کے بارے میں بھی بتایا پاکستان آرمی کے زیر احتمام تیسرے انٹرنیشنل پیسز کے مقابلے جاری پاک فوج کے سپاہی امجد علی نے نو سو سرسر چین اپس لگا کر انٹرنیشنل پیسز کا نیا ریکارڈ قائم کر دیا مقابلوں میں پاک فوج کے نوے اور دیگر ممالک کے ستر کھلاریوں کی شرکت اور جو گایا کمال گایا بلبل سہرہ کا لقب بھی پایا درد بھری آواز اور منفرد انداز لوگ گلو کالا ریشما کو مداہوں سے بچھڑے آٹھ برس بھی گئے ریشما کے گائے گیت آج بھی کانوں میں رس گھولتے ہیں موسیقی